السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر خریت سونگے آج آپ کو بکرہ منڈی دیرہ غازی خان دکھائیں گے اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ شادیاں وغیرہ تھی تو اس وجہ سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ملا تو کوشش کریں گے آپ سب بھی اسے معذرت کرتے کیونکہ ویڈیو ہم ٹائم پر اپلوڈ نہیں کر سکے تو آج کی انشاءاللہ مارکٹ دکھائیں گے کوشش کریں گے اور سٹیب سٹیب آپ کو دکھاتے رہے ہیں اور کوئی دن گلہ بھی خراب تھا ابھی بھی ہے ہلکا بلگا تو انشاءاللہ آج آپ کو بڑے مندرے چھوٹے مندرے اور درمیانے مندرے اور ہر قسم کے مندرے دکھاؤں گے لیکن آپ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں بیرون ملک سے دیکھ رہے ہیں لائک شیئر کومنٹ ضرور کار دیا کر رہے ہیں حوصلہ اب جائی ہوتی ہے آپ کومنٹس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ جو دل کرے وہ لکھ دیں باقی انشاءاللہ سٹیب بے سٹیب آپ کو مال وغیرہ دکھاتے ہیں پرائس وغیرہ بھی بتاتے ہیں ویڈیو لازمی دیکھتے ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں سابر گوڑ فارم کی ویڈیو انشاءاللہ اچھی لگے تو ایک سبسکرائب اور ایک لائک ضرور کریں آج مندرے وغیرہ زیادہ مقدار میں آیا نا تو یہ وہ مال ہے جو آگے گجران والا سیالکوٹ یا فیصل آباد یا لاہور اور یا گجران والی سائیڈ پر سیل پرچیز ہوتا ہے اور ایڈیو ان کے ڈیل ہو چکی ہے تو ہم نے وہ مال دکھانا ہے جس کی ڈیل ہونی ہے ٹھیک ہے مارکیٹ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو معلومات دیں گے کیا پیسے ہیں بھئی اس کے اب بھی ازار پی مانگ رہے ہیں جی تقریباً 55 پچپن کے راؤنڈ باؤنڈ اس کی ڈیل بننی ہے دانتوں میں کیا یہ ہے کھیرہ ماشاءاللہ بچہ ہے اصل میں جو پنجاب میں ڈیل ہوتی ہے نا اور جنوبی پنجاب میں اور اس ڈیل کا کافی فرق ہوتے ہیں جو وفاری عظرات جاتے ہیں گجران والی سیالکوٹ یا لاہور گجران والی فیصل آباد یا مختلف شہروں میں سیل پرچیز کرتے ہیں وہ پرائیس فائنلی مانگتے ہیں پانچ سات ہزار کام کرتے ہیں ادھر کے لوگ جو ہے نا تو کبھی دو گناہ زیادہ مانگتے ہیں کبھی تین گناہ زیادہ مانگتے ہیں کبھی ایک گناہ زیادہ مانگتے ہیں وہ پھر جو خریدار آتا ہے نا اس کی کنڈیشن دیکھ کے پرائس مانگتے ہیں لوگ یہ آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں سچی بات ہے کیا پیسے ہیں یار اس لوٹ گئے ہاں جی تیس تیس ہزار پی آپ یہ دیکھیں نا یہ مناسب دے رہا ہے ٹھیک ہے اور کوئی نیا بندہ آئے گا کسی سے کوئی چالیس مانگے گا کوئی پچاس کوئی پینتیس کوئی تیس کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس روٹین کا اور یہ پیسے مناسب سے بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے ابھی کوئی ایسے بندے ہوں گے کوئی پرائس بلکل ہائی مانگیں گے وہ ہائی یہ ہوگی اور وہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بندہ بھولے گا اور بھول کے پرائس ہمیں زیادہ بولے گا تو اس وجہ سے ابھی مالک سے پرائس پوچھتے ہیں شاہ جی کیا پیسے مانگ رہا ہے ہاں ہاں پچپن ہزار پیہ ایک دانے کی پرائس مانگ رہا ہے مندرے بھی اچھے ہیں لیکن پینتیس کے رونڈ بورڈ ہوں گے یہ دیکھ لیں ما شاء اللہ بھارے بھی ہیں موٹے ہیں لیکن بتا رہو نا آپ کو کسٹمر کو دیکھ کے پیسے مانگتے ہیں کیا پیسے ہیں اس بچے کا چالیس ہزار پیہ نکرہ بچے یہ کتنے کا ہے پینتیس مانگ رہا ہے پچیس چو بیس تک دے گا ابھی اس سیڈ کا کاٹو بزا رہے ہیں ابھی چاہ رہے ہیں شوکیہ جانور دکھانے آپ کو لیکن آپ کومنٹس کر دیں مہنڈی کی صورتحال ابھی رمضان آرہا رمضان میں ادھر مارکٹ بلکل ڈاؤن ہو جائے گی کیونکہ روزوں کی وجہ سے لوگ دور دورا سے نہیں آتے ابھی بھی مارکٹ ویسے سستی ہے وہ اس وجہ سے عوام دھرنوں پہ اور ادھر اتر گئی ہوئی نا اس وجہ سے کیا پیسے مانگ رہے ہیں ان کے پہنتیس پہنتیس ہزار مانگ رہے ہیں مناسب یہ ہے تقریباً تینس کے رونڈ بونڈ مل جائیں گے باقی اس کے علاوہ بڑے مندرے چھوٹے انشاءاللہ وہ آپ کو دکھاتا ہوں کیا پیسے ہیں یار اس مندرے کے پچاسی ہزار کا تقریباً یہ پچپن ہزار کے رونڈ بونڈ اس کے ڈیل جا کے بڑھ رہیں گے آپ یہ لارڈ چیک کریں ان کے کیا پیسے مانگ رہے ہو بتاؤ فائنل کتنے دکھ چھوڑیں گے تیس 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 تک ہو جائیں گے اچھا تیس کے رونڈ بونڈ یہ بھی ڈیل ہو گئی باقی آپ کو یہ لارڈ دکھاتے ہیں یہ بھی مندرے صحیح ہے نسل کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیا پیسے مانگ رہے ہو لارڈ گئے یہ تھوڑے پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں کتنے ہیں دان ہے ٹوٹل سات پیس یہ لے کے آیا ہوا مندرے ہیں موٹے اچھے بھی ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے مندری بھیڑے اور چھوٹے مندرے بڑے ان کی بھی ڈیٹیل لینے ہیں پہلے آپ کو بڑے مندرے آپ کو اس سائیڈ پر دکھاتا ہوں ہیوی بھیڑ میں جو مندرے آئے ہیں یہ ناچی بکرہ آئے ہیں بکرہ بہت پیار ہے یہ بکرہ آپ چیک کریں کتنے پیسے ہیں اس کے 65000 اچھے اس کا مالک نہیں ہے ابھی یہ جوڑا مندروں کا اس نے پکڑا یہ وفاری ہوتے ہیں تھوڑے مہنگے دیتے ہیں لیکن خیال سے آپ آئیں گے نہ کم سے کم کرا دیں گے کتنے پیسے ہیں ایک لاکھ نبی ہزار پہ جوڑی کا مانگ رہے ہیں دوتا فیس میں جوڑی ہے یہ چیزیں آپ چیک کریں ٹھیک ہے تو جتنا مٹی کٹے والا جانور ہوگا اتنا سستہ ملے گا یہ لاتیاں آپ چیک کر لیں اس کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں پچاسی ہزار پہ اور یہ جوڑی کتنے کیا ہے ایک چالیس ابھی جا رہا ہوں میں آپ کو دوسری چیزیں دکھاتا ہوں اصل میں مسئلہ یہ ہے نا یہ بھی لوکل منڈیوں سے لے آتے ہیں پھر ادھر آکے مہنگا بھیجتے ہیں وہ اس وجہ سے جانور مہنگا ہو جاتا ہے جو مٹی کٹے والا مال لینا وہ تھوڑا سستہ ہی پاڑ جاتا ہے اور رینج بھی بالکل مناسب ہو جاتی ہے تو ابھی ہم نے دکھانے آپ کو چھوٹا مندرہ میلہ کچھلا ہوتا ہے جانور سستہ ملتا ہے جو یہ وفاری ٹائپ لے آتے ہیں یہ مزدوری کے لئے دو چار ہزار کم آتے ہیں اور پرائز پھر ہائی بتاتے ہیں اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کبھی بھی ہیں تو مشورہ کر کے کوئی بھی چیز لیں تو انشاءاللہ آپ کو سستی پڑے گی کیا پیسے مانگ رہے اس لوٹ کے انہیں دے پھائی انہیں دے پھجر مانگ رہے ہیں بھائی بھائی یہ دا فائنل فائنل کتنا دے چھوٹا فائنل فائنل تو کم آلوازہ نے سولہ 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 ہزار لیکن ساڑھے تیرہ ہزار تک یہ میں لے کے دوں گا آپ کو کیا پیسے مانگ رہے ہیں ارے اس لوٹ کے آگے ہٹنا نو دانے نو کے پرائز بتایا بتیس بتیس مانگ رہے ہیں لیکن بائیس تیس تک یہ بھی ڈیل ہوگی باقی آپ کو یہ دکھاتے ہیں ابھی مالک نہیں ہے پتہ نہیں کدھر چلا گیا باقی آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں کیا مانگ دے پہنے ٹھارہ ٹھارہ ہزار پہ گئے یہ مندرہ دے رہے ہیں مناسب رین میں باقی سٹیب بسٹیب آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں کتنے پیسے ہیں یار اس لوٹ کے بارہ بارہ ہزار پہ یہ آپ یہ دیکھیں رمضان آرہنا اتنا مارکیٹیں بلکل ڈان ہو جائیں گی یہ کتنے پیسے تینوں کے گھاس ایک سائٹ پہ کرنا تینوں کے بتاؤ جلدی کرو پندرہ پندرہ ہزار پہ سستہ جانور خریدنا ہے میرے بھی آج کل آج ہے ایک اور بھی ہے آپشن اگر آپ منڈی کے علاوہ لینا چاہتے ہیں ہم سے صبح نکلیں دوپیر کو پہنچے جانور خرید کے شام کو گھر پہنچے ہیں کتنے پیسے جوڑی گئے فائنل فائنل بتا تیس ہزار پہ یہ کتنے کا منڈرہ پچ پنہ ہزار پہ مانگ رہے باقی آپ بھی جا رہا ہوں میں آپ کو بھیڑے وغیرہ دکھاتا ہوں اور منڈی میں بکرے بھی بہت زیادہ آئے ہیں لیکن کل منڈی ہے پرسو منڈی ہے منڈی ہے روزانہ لگ رہی ہے کتنے پیسے اس کے جوڑی کے ساٹھ ہزار پہ لیکن یہ تیس باتیس والی رین میں اچھی بھیڑا آپ کو مل جائے گی بلکل توتہ فیس میں اور بڑی ہائٹ والی اگر آپ حل کی اور دو نمبر بھیڑ لیں گے وہ تھوڑی سستی پڑے گی یہ دیکھیں یہ چوبیس پچیس تئیس اور یہ بھی سیم اسی طرح ہی آپ کو ملے گی اور یہ بھیڑے آپ چیک کریں آج بیسے بھی سستی دے رہے ہیں کیونکہ کسٹمر وغیرہ نہیں آرہا کیا آپ مانگ رہے ان کا بیس بیس ہزار یار مجھے بھی یقین نہیں آرہا بیس ہزار پہ کی بھیڑ لیکن دو ہزار تین ہزار اور بھی ڈسکورنڈ کار دے گا یہ والے کتنے کتنے کی ہیں کتنے کتنے کی ہیں فائنل فائنل اچھا دون دی ہیں اور سونے والی ہے تیس ہزار اس وجہ سے مانگ رہا ہے آج درہ وکا ماشاءاللہ گرنٹی شدہ گبن میرے بھئی تیس مانگ رہا ہے لیکن بائیس تیس میں ڈیل بنے گی یہ دیکھیں دس دن لے گی بچہ دینے میں اچھا ایک کے ساتھ بچہ بھی ہے لیکن یہ بائیس کے رونڈ بند کیونکہ اسی طرح کی بھیڑ کا پچاس پچاس پہلے مانگ دے دے ٹھیک ہے اب یہ سستی اس وجہ سے ہوگیا رمضان آگیا ہے آپ دو چار دنوں تک انشاءاللہ آج ہے میرے بھی آپ کو ایک تو سستے اور دوسرا اچھے جاننا بچوں والی بھیڑے لیں گے وہ بھی مل جائیں گے سننے والی سواڑی ہر طرح کی بھیڑے ہوتی ہیں ویڈیو لائک شیئر کومنٹس کریں مزید شوق کرائیں یہ بھیڑے آپ دیکھیں ماشاءاللہ توتہ فیس میں کتنے پیسے اس بھیڑ گیا بتاؤ ماشاءاللہ اچھی بھیڑ ہے 35000 پر کی دے رہی ہیں توتہ شیم میں یہ بھیڑ ہے ماشاءاللہ یہ بھیڑ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ایک نمبر ہے ستر کی جوڑی ماشاءاللہ